کبھی کہیں سے چھیڑنا مجھے کبھی کہیں سے چھیڑنا کہ میرے ساتھ انہوں نے غلط کام کرنے پھر وہ میرے ساتھ زبردستی کرتے ہیں ایک اوفیس بناوا تھا کمرے میں ایک جگہ مشینے لگیں تھے ایک جگہ اوفیس بنا تھا وہاں کٹنے میں نے کہا ہے میں تو پاک ہی رہتی ہوں نہ میرا کھانا کھانی کو دل کرنا نہ پانی پینے کو دل کرنا پھر اس نے اوپر آ جانا اور لڑکیاں بھی آئی ہوتی تھے اس نے مجھے اوفیس میں لے جانا مجھے کوئی پکڑھانا میرا دل نہ کرنا یا کھانا کھانے پینے کو position پھر میں نے کہا میں کیا کروں کہا جاؤں Kann mandate میں نے لڑکیاں بتایا مجھے نہیں اچھا لگتا میں کیا کسیس ہائی شادہ شدہ بھی تھی اس میں کوئی کماری بھی۔ مجھے میں نے کہا میں اس کی چیز کو لگا رہا ہے پھر اس کے ساتھ بھی یہیں صرف کرتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز ٹی وی میں ہوں آپ کا حوست رانہ دل شاہد ناظرین میرے ساتھ ایک ایسی ہوا کی بیٹی موجود ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے ایک بھائی تھا بھائی نے شادی کر دی دو ماہ بعد طلاق ہو جاتی ہے اور بابی گھر میں رکھنے سے انکار کر دیتی ہے گھر سے نکال دیتی ہے اس کے بعد اس ہوا کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا کیا بربریت اس نے دیکھی لوگوں کی درندگی کا شکار بنی اور یہ جانتے ہیں ان کی اپنی زبانی کیا نام ہے آپ کا میرا نام بش جب آپ کے ماں باپ ہو تو گئے تو پھر اس کے بعد آپ کہاں رہی اس کے بعد میں اپنے بھائی کے گھر بھائی بھائی کے پار آتی تھی پھر بھائی نے مرا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا پھر انہوں نے میری شادی کروائی پھر جب میری شادی ہوئی تو میری نندھا ایک بڑی تھی ذرا زینی توازن نہیں سری تھا نند کا ذہنی تو واضح نہیں ٹھیک تھا پھر نہ مجھے تنگ کرتی تھی میری بھاپی کہتی ایسی ہوتا ہے نہ کرو میں نے کہا میں نے نہیں رہنا یہاں پھر ایک دن میں لڑکے آگئی تھی پھر آپ کی ڈیوارس ہوگی پھر آپ کہاں گئی پھر میں بھائی کے گھری آئی تھی پھر میری بھائی نے کہا کہ ہم نے نہیں رکھنا دونوں نے مل کے سکے بھائی نے کہا دیا کہ میں نے نہیں رکھنا جوان بہن دو ماہ بعد طلاق ہو گئی بھائی نے رکھنے سے انکار کرتی پھر آپ کہاں گئی پھر میں وہ ایک فیکٹری والے تھے محلے میں تھی فیکٹری ادھر میں نے چار ماہ مطلب رہی کیا کام ہوتا تھا وہ فیکٹری میں وہاں پہ براہ بنتی تھی نیچے رہائش تھی ان کی اور اوپر براہ بنتی تھی کام وہاں پہ کرتی تھی اور رہتی کہاں پہ تھی رہتی میں نیچے تھی انسی فیکٹری میں رہتی تھی نیچے پھر اوپر میں صبح جاتی تھی نو بجے کام کرنے اور بھی لڑکیاں آتی تھی پھر ان کے جوہاں کے جو اونر تھے وہ کبھی مجھے کہیں سے چھیڑنا کیا نام ہے ان کا ان کا انوار انوار نام ہے ان کا تو کتنی عمر ہے ان کی ان کی اکاون باون اکاون باون سال کبھی کہیں سے چھیڑنا کہ میرے ساتھ انہوں نے غلط کام کرنے پھر وہ میرے ساتھ زبردستی کرتے تھے نہیں اس گھر میں تو اس کی بیوی اور بچے بھی رہتے تھے وہ نیچے رہتے تھے انہیں کچھ معلوم نہیں تھا اچھا پھر یہ ہوتا تھا اچھا پھر میں نے مطلب اپنا ٹائم گزارا مجھے تنگ کرتے تھے مجھے چھیڑتے تھے اچھا پھر میں کہتی تھی نائی میں نہیں کرنا کچھ کہ وہ میرے ساتھ زبردستی کرتے تھے یہ کام روز ہی تقریباً جو دوسری لڑکیاں کام کرتی تھی فیکٹری ان کے سامنے کرتے تھے یا ان سے چھپکے کرتے تھے ایک آفیس بناوا تھا کمرے میں ایک جگہ مشینے لگیں تھے ایک جگہ آفیس بنا تھا وہاں کرتے ہوتے پھر میں نے کہا میں تو نپاک ہی رہتی ہوں نہ میرا کھانا کھانی کو دل کرنا نہ پانی پینے کو دل کرنا پھر میں نے کہا میں نے کہا میں نے بار وہ لڑکیوں کو آ کے بتانا انہوں نے کہنا کوئی بات نہیں سیر ہے پھر اس نے اوپر آ جانا وہ لڑکیاں بھی آئی ہوتے ہیں پھر اس نے مجھے آفیس میں لے جانا ٹھیک ہے وہاں جا کے میرے ساتھ پھر کبھی میں ڈالنا کبھی مجھے پکڑانا کبھی کچھ کرنا پھر میرا دل نہ کرنا نہ کھانا کھانے کو نہ پانی پینے کو کچھ بھی نہیں کہ میرا تو اپنا آپ بیکار لگنا شروع ہو گیا پھر میں نے کہا میں کیا کروں کہاں جاؤں پھر میں نے لڑکیوں کو بارہ کے بتایا میں نے کہاں مجھے نہیں اچھا لگتا میں کیا کروں کہتے بشرا کوئی بات نہیں سہر ہیں کوئی بات نہیں کوئی شادی شدہ بھی تھی اس میں کوئی کماری بھی تھی وہ بھی پھر یہی روز کرواتی تھی اچھا ان کے ساتھ بھی جانے کام کرتا تھا یہی سب چلتا رہتا تھا چپ کر جانا رونا میں نے پھر چپ کر جانا میں تو ادھر ہی رہتی تھی ساری بات ہے مجبور تھی لچار تھی کچھ بھی نہیں تھا نہ بہنوں نے سپورٹ کی تھی کسی نے میں نے کہنا نہیں بس میں تھک گئی ہوں یا نہیں میرے سے نہیں ہوتا یہ بیان نہیں کر سکتی میری مجبور اس کو اس نے آجھا جی میں نے اس کی کہنا بس نہیں انہیں کہنا نہیں اس نے اس کو خوب مطلب اس نے پھر آجھا یہ کرنا وہ کرنا میں تنگ آگئی تھی آجھا میں نے کہنا بس مجھے تو اس سے اتنی نفرت ہونا شروع ہو گئے اتنی چر گھنٹے اس نے میرے ساتھ میرے بوزا کو اس لئے یہی چیز کو لگا رہتے تھے پھر اس نے ایک لڑکی آتی تھی کام کرنے سو بیا پھر اس کے ساتھ بھی یہی سب کرتا تھا میں نے اس کے ساتھ شیئر کی اس نے بھی کوئی ایشو نہ لیا پھر کرتا تھا سو بیا نام تھا پھر اس نے ایک دن میں نے اس سے شیئر کی باتیں انوار کی چپ کر گئی پھر اس نے اسی کو انوار کوئی کہا کہ اپنے بھائی کا رشتہ میرے لئے مانگ لیا اسی سو بیا نے جو آپ کے فیکٹری مالک کے ساتھ بھی وہ گسار ایک گندے کام کرتی تھی جو آپ کے ساتھ کرتی تھی اس نے آپ کو اپنے بھائی کے شادی کے لئے کہہ دیا ہاں جی وہ تو اس فیکٹری میں پندرہ سال سے کام کرتی تھی سو بیا کماری ہوتے ہاں جی کماری ہوتے کرتی تھی شادی بھی ہوگی پھر بھی کرتی تھی ایک بندہ نہیں کماتا میرا اور بھی لڑکیوں کا سب کے ساتھ کرتے تھے سب کے ساتھ کرتے تھے سابڑی شدہ بھی کماری بھی سب کے ساتھ کرتے تھے کب بھی کسی لڑکی نے کوئی لڑائی کی ہو اس کو انکار کیا ہو کب بھی بھی نہیں کسی نے بھی نہیں کی وہاں پر کسی نے کوئی ایشو نہیں بنایا کسی بھی لڑکی کوئی نہیں شرم کی اس نے نیچے کی کنڈی لگانی ہے اپنے دروازے کی اور اوپر آکار اس ایزی محول جیسے جاتے ہیں بڑے ناظرین افسوس کی بات ہے ایک فیکٹری جہاں پر خواتین اپنے روزگار کے لیے جاتی ہیں اور وہاں پر ان کو دھرندگی کا نشانہ برہا جاتا ہے پھر اس نے اس سے بات کی انوار سے اپنے بھائی کے لیے کہ اس کو ہمیں دشتہ دے دو کرنی تو ہے آپ لوگوں نے کرنی کے اس کا میرا پھر انہوں نے کہا سفر کرو عدد پوری کر لے عدد پوری کر لے پھر اس کی جو ماں تھی ہو کہتی نہیں رہا نے دو کوئی بات نہیں عدد بھی نہیں پوری صوبیہ کی ماں ہاں جی عدد نہیں بھی پوری تو خیر لے آتے ہیں ہم تو پھر انہوں نے کہا نہیں انہوں نے اپنے بھی تو مذہر لینے نہیں تھا نا رکھ کے مجھے انہوں نے کہا نہیں عدد پوری ہوئے گی پھر میں کروام گا نکاح پھر میری عدد پوری کروائی ان لوگوں نے پھر میرا نکاح مطلب ہو گیا نکاح ہو گیا وہی لڑکی جو آپ کے ساتھ کام کرتی تھی اس کے بھائی کے ساتھ پھر میں ادھر آگئی جی بشرا جب آپ کی شادی کی تو کوئی آپ کے بھائی نے بھی کنٹیبیوٹ کیا بھائی نے شرکت تو نہیں کی تھی لیکن پیسے دے دیئے تھے ایک لاکھ اسی زار پر دیئے تھے بھائی نے اپنی جیب سے دیئے تھے نہیں وہ میرے اپنے تھے آپ کے اپنے تھے آپ نے جوڑے ہوئے تھے نہیں میرے اببو نے میری انشورنس کرائی تھی وہ تھے اچھا وہ انشورنس کے پیسے تھے تو وہ میرے بھائی نے رکھے ہوئے تھے میرے بھائی نے کہا آپ نہیں کروانا اس کا نکاح تو آپ مطلب ان کو دے گئے تھے ان کے گھر آ کے دے گئے تھے وہ پیسے خرچ ہو گئے یا ابھی ان کے پاس ہیں ان کے پاس ہیں میرا تو صرف انہوں نے نکاہ ہی کیا تھا اچھا فیکٹری میں ایک نکاہ کیا اور آپ کو بجوا دیا کوئی سمان وغیرہ بھی نہیں لے کے لیا نہیں وہ میرا پہلے کا ہی تھا پہلے والا سمان گیا ایک لاکھ سیزار بھی آپ کے اس فیکٹری کی مالک کے پاس ہے ہاں جی ان کو ہی دیئے تھے انہی کے پاس تو آپ نے لے لیے ابھی ان سے واپس نہیں انہوں نے دیئے ہی نہیں مانگے تھے انہوں نے کہا نہیں کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا تمہارے بچوں کے پیمپر آ گئی تمہارے بچوں کی چیزیں آ گئی اس وقت تو آپ کی ابھی شادی ہوئی تھی تو وہ بچے والا معاملہ کہاں سے آیا میں شادی کے بعد میرے شوہر کماتے نہیں نا تھے اچھا ایک تحریم اور ایک مبین جب بھی میں اس کے پاس جاتی ہوتی تھی کبیر سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا جو میرا شوہر تھا آن جی بھیج دیتا تھا جب میں نے پوچھنا بھیج دینا کیوں آن جی خود بھیجتا ہوتا تھا جاؤ چلی جاؤ جاؤ آن جی اسے پتہ ساتھ جائے گی تو کھانا بھی آئے گا چیزیں بھی آن گیا بچوں پیمپر کے بندل کے بندل بھی آن گیا ہر چیز آئے گی مجھے بھیج دیتا ہوتا تھا یعنی کہ وہ اپنی خوشی سے بھیجتا تھا اس کے پاس غلط کاری کرنے کے لیے